کراچی مونسون کے زوردار سپیل کی زد میں مصرہ دھر بارش سے جناہ انٹرنیشنل ہی رپورٹ کی چھت ٹپکنے لگی انتظامیہ نے پانی روکنے کے لیے بالٹھیاں رکھ دیں سڑکوں پر جگہ جگہ بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات محکمہ موسمیات کا 31 گھر تک تیز بارشوں کا الہرٹ میئر مرتزہ وحاب کا مائی کلاچی نالا اور کلیفٹن پمپنگ اسٹیشن کا دورہ کہتے ہیں نگرانی کا عمل مسلسل جاری رکھا جائے انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی انتظامات کر لیے توفانی بارشوں سے سندھ میں معمولات زندگی مفلوج ہیدراباد، جامشورو، میرپرخاس، ٹنڈوالاہیات، سجاول اور بدین میں تعلیمی ادارے بن عمرکورت، سانگھر، نوابشاہ میں بھی سکول بن ہیدراباد کی سڑکیں اور گلیاں، ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگیں ٹنڈوالاہیار میں پانی گھروں میں داخل میرپرخاس کی سڑکوں پر چار چار فٹ تک پانی تھٹھا، مہر، آلہ، شہداد کوٹ میں سیلابی صورتحال ہیدراباد، عمرکورت، سرپارکر، میرپرخاس، ٹنڈوالاہیار میں بھیجھنے پند جامشورو، بدین، ٹنڈو محمد خان، سانگھر اور نوابشاہ اندھیرے میں ڈوب گئے وزیر آلہ سندھ کہتے ہیں ساحلی علاقوں کو بارشوں سے شدید خطرات ہیں تیز بارشوں کے بعد یورپ اور چین کے شہر بھی ڈوب جاتے ہیں کوشش ہے لوگوں کو نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے موڈیج نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپگریڈ کر دی معاشی استحکام کے باعث سی اے اے ٹو ریٹنگ جاری اس سے پہلے پاکستان کی ریٹنگ سی اے اے ٹری تھی عالمی ریٹنگ ایجنسی کے مطابق پاکستان کو پیرونی فنڈنگ حاصل کرنے میں مشکلات نہیں آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کا مائدہ چند روز میں تہپا جائے گا نئی ریٹنگ سے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرات ختم ہو چکے ملکی خاطر اپنی سیاست کی قربانی دی پاکستانی میشت کو ڈیفالٹ سے بچایا میشت استحکام کے بعد ترقی کی چانب کامسن ہے وزیراسمن کموڈیز کی کریڈٹ ریٹنگ پر اتمنان کا اظہار جہاں مصبت ریٹنگ معاشی پالیسیوں کے درست ہونے کا بہن لقوامی اعتراف ہے دوست موالی سے سروائے کاری کے منصوبوں کی تکمیل میں سست روی قبول نہیں وزراء اور متعلق ادارے مجفزہ منصوبوں پر پیش رفت کو تیز برانے کے اقدامات کریں عالمی مالیاتی اداروں کو پاکستان اور آئیم ایف میں نئے موہدے کا انفیزار بیرونی فنڈنگ میں غیر معمولی کمی جولائی میں تینتالیس کروڑ چونسٹھ لاکھ ڈالر کی بیرونی فنڈنگ مل سکی وزارت خزانہ کے مطابق مالیاتی اداروں نے بیس کروڑ ڈالر فراہم کیے مختلف ممالک سے دس کروڑ چہتر لاکھ ڈالر زائر ڈراما مالی سال بیرونی فنڈنگ کا تخمینہ انیس سرک چالیس کروڑ ڈالر ہے اسٹریٹ بینک کے مطابق جولائی میں غیر ملکی کمپنیوں نے تیرہ کروڑ انتالیس لاکھ ڈالر منافع بیرونی ممالک بھیجا آئی ایم ایف کا دباؤ تاجر دوز سکیم واپس نہیں ہوگی تاجروں کا آسان ٹیکس ڈیٹرن فارم کا مطالبہ پورا کر دیا ذرائع ایف بی آر کے مطابق تاجروں کے ریجسٹریشن اور ٹیکس وصولی کی جائے گی پتیس لاکھ تاجر ٹیکس نے اسے باہر چونسٹھ ہزار ایس ڈیٹریشن کرائی اسکیم کے دیعت صرف دو سو سات تاجروں نے پانچ لاکھ تین تیس ہزار روپے ٹیکس دیا بھاری ٹیکس و مہنگی بجلی نامنظور تاجروں اور جماعت اسلامی کی کال پر ملکیر شیٹر ڈاؤن ہڈتال کراچی میں بازار اور مارکیٹیں مکمل بند رہیں نیو کراچی پاور ہاؤس چرنگی مومن آباد اور شیر شامس سڑک پر ٹائر چلاکھر احتجاج لاہور میں تاجر دو دھڑوں میں تقسیم بیشتر مارکیٹیں اور بازار بند رہے تیسلاباد میں جماعت اسلامی کی کارپنوں اور حکومت کی حمایتی تاجروں میں ہاتھا پائی پشاور کوئٹ آئے ہیدر آباد اور راول پنڈی سمیت شہر شہر ہڑتال تاجروں کا حکومت سے نئی ٹیکس پالیسی واپس لینے کا مطالبہ حکومت پولیس کے ذریعے سے دکانیں کھلوانے کی کوشش کر رہی ہے جس کو تاجروں نے ناکام بنا دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پریشر کو انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے کتنی سنتیں بند ہو گئی ہیں ملینز کی تعداد میں لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں اب یہ ملک اس طرح سے نہیں چلے گا ان کی عیاشیوں پر ان کی نائلیوں پر عوام مہنگی پجلی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں لوگ گھر کی چیزیں بیچ کر بل جمع کرا رہے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کی نیوز کانفرس بولے حکومت پجلی سستی کرنے کا وعدہ پورا کرے ہر دال ہر پاکستان کی ہے جو مشکل سے نکلنا چاہتا ہے ایسے نہیں چلے گا آئی پی پیس کا پوچھ عوام اٹھائیں اور حکمران آیاشیاں کریں یوٹیلٹی سٹوز ملازمین کا دھرنا چار روز کے لیے ڈی چوک سے مین ہیڈ آفیس منتغل وزیراعظم کے مشیر رانت سنہ اللہ سے مذاکرات میں دو مطالبہ تسلیم یوٹیلٹی سٹوز کو مکمل بند نہیں کیا جائے گا کسی ملازم کو ملازمت سے فارق نہیں کیا جائے مظاہرین کے نمائندوں نے حکومت سے تحریری گارانٹی مانگ دی تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مسائل پر وزیر سنت و پیدوار پیر کو مذاکرات کریں گے ملک میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ستائیس روز میں دو سو پینتالی سموات منچن آباد میں چھت گرنے سے بہن بھائی جامحاق تین افراد زخمی کجاوالا میں زیر تعمیر گھر زمین بوس ملبے تلے دبکر دو سالہ بچہ جامحاق والدہ شدید زخمی کبیر والا میں مکان کی چھت گرنے سے ایک شخ جامحاق چھجابات میں دیوار گرنے سے تین افراد زخمیں ٹنڈولا ہیار مچھت گرنے سے ایک شخص دم تھوڑ گیا انڈی ایم اے کے مطابق حالیہ بارشوں سے بلوچستان میں انتیس افراد جامحاق نوے ہزار سے زائد دوک متاثر بارہ ہزار گھروں کو نقصان اٹھاون ہزار اکڑ پر فسنے تباہ اکتالیس کلومیٹر سڑکیں اور سات پل بہ گئے تین سو مویشی حلاق منجاب کے بیشتر علاقوں میں موسیر دھر بارش لاہور میں بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر موتادے علاقوں میں بجلی کی فرامی موت دل ساہی وال میں موسیر دھر بارش سے نشیب علاقے زیر عاب رائیوڑ میں سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل پیر محل میں بارش کا پانی سکول میں داخل ہو گیا گجر خان میں سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں موسیر دھر بارش نے منچن آباد کو ڈبو دیا بھارون آباد اور گردنواہ میں بارشوں نے تباہی مچا دی نشیب علاقے زیر عاب ہزاروں ایکڑ پر دھان اور کباس کی فصل کو نقصان سال بھر کی جمع پونچی تباہ ہونے پر کسان پریشان حکومت سے علاقے کو آفت زدہ اقرار دینے کا مطالبہ پنجاب میں چیپ منسٹر انٹرنشیپ پروگرام کا آغاز اٹھارہ سے پچیس سال کے طلبہ اہل پچیس ہزار مہانہ وظیفہ ملے گا اہل محلے کا دورانیاں چھائمہ چھہ ہزار طلبہ کو داخلہ دیا جائے گا گزشتہ دو برس میں ڈگری مکمل کرنے والے گراجویٹس کو ترجیح دی جائے گی وزیر علم مریم نواز کہتی ہے نوجوان قدم بڑھائیں روشن مستقبل منتظر ہے وزیراعظم نے آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ کو اوتے سے ہٹا دیا موسم جانساری نئے آئی جی بلوچستان دینات نوٹیفکیشن جاری نئے آئی جی بلوچستان موسم جانساری کی صدر مملکت سے ملاقات عاصف زدداری کا نئی ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے انچان دہی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بلوچستان میں امن اومان کی صورتحال بہتر برانے کے لیے موثر اقتماعات پر زور ایک ہمیں پاکستان کے نئے سفیر عزوان سعید شیخ نے ذمہ داریاں سبھال لیں خارج آمور کے ماہرین کہتے ہیں امریکی کانگریس کی قرادات کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات ست مہری کا شکار پاکستان کے خلاف جاری پروپگنڈے کا ست دباب نئے سفیر کا اہم حدف ہوگا پاک امریکہ تعلقات میں پھر سے گرم چوشی دانا نئے سفیر کے لیے بڑا چیلنج سابق صدر آریف علوی پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ختم کرانے کے مشن پر پشاور پہنچ گئے ناراض نماؤں آتف خان جنید اکبر اور شکیل خان سے ملاقات وزیراعلا علی امین گنڈپور کے خلاف بیان بازی سے روک دیا سوشل میڈیا پر مخالف بیانات دینے سے گریز کی ہدایت ناراض گروپ کو جلد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی یقین دہانی وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈپور کی نو مئی کے چار مقدمات میں زمانت منظور علی امین گنڈپور فیصلہ باد کے انصداد دہشت گدی دالت میں پیش ہوئے کورٹ کا بارہ ستمبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم علی امین گنڈپور کا سیکیورٹی فرام نہ کرنے پر پنجاب حکومت سے شک ہوا پرنسپل سیکیورٹی وزیراعلا پنجاب کو خط لکھ دیا جے یو آئی الیکشن کمیشن کے ریڈار پر آگئی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر مولانا فضل رحمان کی آج دس بجے طلبی جمعیت علماء اسلام نے تحال انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے الیکشن کمیشن میں پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ بھی جمع نہیں کرائے گیا کیلیکٹرک کی کراچی کے مکینوں پر بجلی کرانے کی تیاری جولائی کے فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں تین روپے نو پیسے فی یونٹ اضافہ مانگ لیا کیلیکٹرک نے نیپرا میں درخواست جماع کرا دی تقسیم ایک آر کمپنیوں کے بجلی کتیس پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی ترخواست پر فیصلہ محفوظ جو سازش ہے یہ دو جگہوں سے ہمارے خلاف کی جا رہی ہے اس کے تانے بانے رو کے سیٹ اپ سے اغوانستان کے تھرو پاکستان میں کی جا رہی ہیں آرمی چیف جنرل حافظ آسم منیر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری قوم ریاست کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے گلوجستان میں دہشت گردی کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں تمام کاروائیاں بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے ایمان پر افغانستان سے کی جا رہی ہیں گورنر سندھ کاملان ٹیسوری کی کراچی میں نیوز کانفرز کہا رو نہیں چاہتی سی پیک کے منصوبے مکمل ہوں جب بھی سی پیک پر کام تیز ہوتا ہے دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے آرمی چیف کو بتانا چاہتا ہوں پوری قوم ریاست اور پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے خیبر کے علاقے تیرہ میں فتنہ الخوارس کے خلاف آپریشنز میں شہید اہلکاروں کی نواز جنازہ اور اکسین میدہ آئی ایس پی آر کے مطابق نواز جنازہ میں پاک فوج کسینی رفسروں جوانوں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی شہدہ کو آبا علاقوں میں مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپورتے خاک کیا جائے گا موسیقی